آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے اور ان مشکلات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک معاشی بہران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے اور اس معاشی بہران میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سبسیڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں فلاں چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہ دیں تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم دن رات اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں عساق ڈار صاحب نے بھی بڑے ہی جو ہے وہ یعنی مشکل حالات کے باوجود جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایسے فیصلے کریں گے لوگوں کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ پڑے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ نیچے نہ چلا جائے اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے وہ ایک انتہائی فتنہ اور بشرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوئے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے معاملہ یہ ہے کہ وہ باقیدہ پچھلے دو مہینے سے یہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں جب وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھتا ہے وہ یہی پرپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے فلان چیز جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے فلان معاملہ جو ہے ایسے ہو گیا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے اب یہ جو پرپیگنڈا ہے یہ پرپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بینلکوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی جو ہے وہ نقصان پنچاتا ہے پرپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج افوہ جو ہے وہ پھیلا دیں کہ جی چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے حالانکہ چینی جو ہے وہ پوری ہو اور اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہ ہو لیکن آپ پرپیگنڈا کر دیں کہ جی چینی شارٹ ہو رہی ہے ہر بندہ جو ہے وہ دوڑے گا اور جا کے چینی خریدنی شروع کر دے گا شارٹیج ہو جائے گی یعنی یہ پرپیگنڈا جو ہے اس کو بقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جو کے بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جس جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا جس کا سیاسی مجاج یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے مطلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ہر گھاؤں میں اور اپنے حلقے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کو نہ نہ ان کو ملیں گے نہ ان کے ساتھ بات کریں گے بلکہ ان کو رہنے نہیں دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاشرہ چل سکتا ہے اس ملک کی سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں یعنی یہ آدمی جو ہے یہ ذنی طور پہ جو ہے وہ اتنا یعنی بدبخت اور اتنی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال پاغلپن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے ابھی یہ پرسو لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانہ سناولہ نے فیصلہ باد میں بے شمار قتل کروائے اس میں شرم آدمی کو کوئی پوچھے اوہ تم ساڑھے تین پونے چار سال اس ملک کے وزیراعظم رہے ہو تم نے ایک اپنا جو ہے وہ چمچہ جو کہ اپنی نہ عقل رکھتا تھا نہ سمجھ رکھتا تھا صرف تمہارے اشاروں کے اوپر عمل کرتا تھا اس کی پنجاب میں حکومت کی وہ چیم مرسٹر تھا اگر میں نے بے شمار قتل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیرون کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی تم ان قتل میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے لیکن ایسی بے بنیاد گفتگو ایسا بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا مہر ہے اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو یہ سوچ کے یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا ورنہ یہ کہتے ہی یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا گونیاں مارنے والا تو وہاں سے دی اس کو وہ موقع سے پکڑا گیا اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودری احسن اقبال کے اوپر اس کو ہم نے گرفتار کیا ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش تھے اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں اسی طرح سے ایک آدمی نے خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کی تقریب میں جو ہے وہ حملہ ہوا تو یہ ایسا ہو جاتا ہے لیکن وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا اس سے پوری تفتیش ہوئی اس کی جو پہلی انٹیروگیشن ہوئی اس نے وہ ساری بات کی آج تک یہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے لیکن وہ پرسوں دو دن پہلے پریس کانفرنس کر کے جی وہاں پہ تین لوگ تھے تاکہ دو لوگ اور ڈال دیے جائیں بیچ میں ملزم اور بعد میں پھر پتہ ہی نہ چلے نہ وہ ملے نہ بات ختم ہو اور پرابنگنڈا کرتے چلے جاؤ کہ جی میرے اوپر جو ہے یہ قادمہ حملہ جو ہے یہ رانہ سراولہ نے کروایا ہے یہ شہباز شریف نے کروایا ہے یا فوج کے ایک عالی افسر کا نام میج میں لیا کہ جی اس نے جو ہے وہ کروایا ہے یعنی سارا پرابنگنڈا جھوٹا پرابنگنڈا جھوٹ بورڈ کا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھڑیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ کرے نہ چیلنج مجھے یہ انٹیریر مرسی کا کام ہے ایف ای اے کا کام ہے یہ مجھے چیلنج کرے گی جی ان کا فرنزک کروائیں وہ کرواتے ہیں ان کا فرنزک اگر وہ ثابت ہو کے غلط ہیں تو بلکل پھر جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ حمایت ہونی چاہیے لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ تم اتنے بے شرم ہو تم اتنی گھڑیا گفتگو کرتے ہو جسے کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ سن نہیں سکتا تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ کیسے حق حاصل ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ قوم جو ہے جو مجھے اپنا لیڈر مان لے اور تم اپنے اس قوم کے لیڈر بن لیڈرشپ جو ہے وہ کلیم کرو صرف شوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کو گمراہ کر کے لوگوں کو بتمیزی سکھا کے لوگوں کو جو ہے وہ ولگر اور اوئے توئے کا کلچر سکھا کے تم چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں تم کس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہے ہیں اپنے مخالفین کو دیکھو تو ان کو گالیاں دو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اپنے مخالف کو گالی دوں گا راستہ چلتے تو پھر اس کا آگے کیا عمل ہوگا فساد ہوگا تم پوری قوم کو جو ہے وہ فساد کے حوالے کرنا چاہتے ہو تم ماں کو کہتے ہو کہ جب اپنے بچوں کو سکول بھیجو تو وہاں پہ ان کو یہ کہہ کہ بھیجو کہ وہ جو دوسری جب بات کے بچے ہیں ان کو چور کہیں ان کو ڈاکو کہیں یہ باتیں وہ ہیں جو میں یہ جو کر رہا ہوں یہ کو میں اپنے پاس سے کوئی اندازے سے بات نہیں کر رہا یہ وہ باتیں جو اس نے ٹی وی پہ کی ہے اپنے جلسوں میں کی ہے آپ لوگوں نے سنا ہے پوری دنیا نے سنا ہے اور پھر کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی بھی ہیں انہوں نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دیں چور چور کہا اس کے بعد پھر لوگوں نے جب جوتے مارے تو پھر اس کے بعد زیدے ہو گئے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ اور فساد ہے کہ جو اگر اس قوم پہ مسلط ہو گیا میں آپ تمام معززین کی موجودگی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حاصل سے دوچار کر دے اس لیے قوم کو اس کی شرافت کرنی چاہیے اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کا کلاکوما کرنا چاہیے ہم ادروائز نہیں کہتے ہم ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس آدمی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی سیاست سے یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس ملک کی سیاست کے اوپر جو ہے یہ یہ بدبخت انسان جو ہے یہ مسلط ہوا کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اوہ بھئی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا اور اس نے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو اس وقت ہمارے ساتھ بڑھانے کا وعدہ ہوا تھا اس نے ان کو کم کیا یہ جب اس نے جب اس نے دیکھا کہ اس کے اخلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پر جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لا محالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے اور مہنگائی کا بھی کلچر ایسا ہے کہ اگر پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی وہ جو کی قیمت جس جگہ پہ چلے جاتی ہے وہ پھر وہی رہتی ہے تو یہ صورتحال ہے اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت حکومت دو چار ہے لیکن آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم برپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا اب دیکھیں بات کرتا ہے کہ جی ہم جب تھے تو اس وقت یہ قیمت ہے بھئی تم اگر بات کرنی ہے تو بتاؤ نہ پھر کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی جب اس کو جو ہے وہ ناہل کیا گیا اٹھائیس اگست کو دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ ایک سو پانچ ربے کا نہیں تھا کیا پیٹرولیوں کی قیمت جو ہے وہ پینسٹس ستر ربے نہیں تھی اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک امرجنگ اکانومی ہے اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی جو شرع نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چھے اشاریہ دو پرسنٹ اور اگر آنے والے سالوں میں وہ سات اور آٹھ پرسنٹ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرع نمو جو ہے وہ سات آٹھ پرسنٹ ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بروزگاری ہوتی ہے نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے تو ملک جب آگے کی طرح بڑھ رہا تھا ملک جب ترقی کر رہا تھا تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جو جن چھے پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے پانچ جو ہے وہ میاں نواز شیف کے متعلقہ ہے تو بھئی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ ساڑھے تین سال پونے چار سال میں ماں سوائے اس کے کہ اپنے مخانفین کو گانیاں دو مخانفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناو اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے برحال میں آپ تمام احباب کو اب آزان بھی ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے میں اپنی بات کو یہی پہ جو ہے وہ مقصر کرتا ہوں میں آپ تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ دا کرتا ہوں آج کی اس ڈیولمنٹ پہ آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کے لیے آپ کے حلقے کی ترقی کے لیے آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جتنی بھی توانائی جو صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہے اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کو بروے کار جو ہے وہ لاتے رہیں گے آپ بھی اپنی دعاوں میں اور اپنی جو ہے وہ حمایت میں جو ہے وہ ہمیں مجھے بھی اور میاج مناسب کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ